امن کے لئے کام کریں سماج میں ایک ایسا ماحول بنائیں گے جہاں پر جو ہے عزت ہو اور جو ہے امن خائم رہے یہ بہت بڑا حملہ ہے ہماری سمویدھان پر ہماری ملی جھولی تہذیب پر اور انسانیت پر ایک انسان اس خواہش سے جیتا ہے کہ اس کو عزت ملے گی اور دو روٹی عزت کی ملے گی اور خوشی سے جی سکے گا کھلی ہوا میں سانس لے گا افسوس ہوتا ہے جو باتیں ابھی رمضان بھائی نے بتائی ہیں وہ باتیں جو ہے سینے کو چیر دیتی ہیں اور دل کو توڑ دیتی ہیں دماغ کی نسوں کو پھار دیتی ہیں ایسی درندگی کا احساس ان درندوں نے ہمیں دلایا ہے اس کو سزا ملنے چاہیے میں چاہوں گا کہ ایس پی سنگھ صاحب اس پر کچھ بولے کیونکہ یہ دیکھیں یہ درندگی ہے یہ حیوانیت ہے یہ انسان کے خریب کی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ لوگ کسی بھی کسی بھی طفقے کے بلانگ کرتے ہوں کہیں کہ رہتے ہوں ان لوگوں کے ساتھ وہ ویوار ہونا چاہیے جو ویوار جانوروں کے ساتھ ہوتا ہے انسان ہے یہ انسان ہوتے ہیں ایسے لوگ یہ انسان نہیں ہے ہمارے سماج میں رہنے والے یہ وہ درندے ہیں جو انسان کی شکل میں ہماری بہو بیٹیوں کو جو ہے رسوا کرتے ہیں اور یہ رسوا بھی ایسے جیسے بتایا گیا کہ یہ لوگ شڑینت کے تحت ایک بنی ملی جھولی جو ہے پوری سازش کے تحت ان لوگوں پر نظر رکھ کر کئی دنوں تک ان لوگوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے اور یہ پوری طریقے سے اس کا پردہ فاش ہونا چاہیے اور بلکل صحیح کہا گیا ہریانہ کے گورنمنٹ نے پچھلے دو سال میں ہم جو دیکھے ہیں ہر ایسے کانڈ پر انہوں نے اپنے کان آنکھ اور مو کو بند رکھا ہے انہوں نے یہ جو سی ایم بیٹے ہوئے ہیں وہ سی ایم کو کانڈ پر جون نہیں رنگتی ہے چاہے وہ اٹالی میں ہوا ہو یا کسی دلیت بھائی بھیان کے ساتھ ہوا ہو آپ لوگوں کو معلوم ہے کس طریقے سے انہوں نے بیانات دی ہیں اور ہمارے سرکار جو بڑے سرکار ہیں نارندر مودی جی بلکل ساٹھ ستر کلومیٹر پچاس کلومیٹر کی دوری پر ان کو جو ہے بلچستان میں بیٹھے ہوئے بھائیوں اور بہنوں کے بارے میں ان کو درد رہتا ہے لیکن ہمارے ملک میں رہنے والی بہو بیٹیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے انسانیت کی قدر کرنے والے لوگ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش میں کم ہو چکے ہیں اور یہ لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں ہم تو انسانیت کی بات کرنے والے ہیں انسان زندہ رہیں گے تو انسان سماج زندہ رہے گا سماج نہیں رہے گا اگر انسان نہیں رہیں گے یہ بات ہے ہم ضرور رمضان بھائی رمضان بھائی تو ہمارے ساتھی ہیں رمضان بھائی دیش بھر میں کام کرتے ہیں اسی کام کے لیے کہ امن خائم رہے یہاں پہ کسی جات اور پات کی بات نہیں ہو رہی انسانیت جس کو اوپر والے نے پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا انسانوں کو انسانوں کے ساتھ میل جل بڑھا کر زندگی خوشحالی سے گزارنے کے لیے پیدا کیا ہم اس دھرتی کو آج اکاتنگ کا گہوارہ بناتے ہیں یہ شرم کی بات ہے یقینا یہ بات اٹھائی جائے گی بہت بڑے ستھر پر اٹھائی جائے گی حکومتوں سے ڈیمینڈ بھی کیا جائے گا اور اس مہم کو یہاں چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو بہت دور تک لے کر چلیں گے یہ مسئلہ صرف ہریانہ کا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اس گاؤں کا نہیں ہے یہ مسئلہ سارے دیش کا ہے چاہے وہ ساؤتھ انڈیا میں کس کسی جگہ پہ ہو یو پی میں آپ دیکھتے ہیں کس قسم کے کانڈ ہوتے ہیں نورتیس میں آپ دیکھتے ہیں کس قسم کا پرابلم ہوتا ہے آپ ہر جگہ پر سارے دیش کے ایک ایک گاؤں میں اسی قسم کی وارداتیں ہوتی ہیں یہ تو ایک واردات ہے جو آپ کے سامنے آگئی کیونکہ اس کے کئی لوگ اس میں سکریہ ہو گئے کہ سامنے آگئی مجھے لگتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں یہ درندے کیا کیا کرتے ہیں ہمارے دیش میں اس کی بہو بیٹیوں کو کس طرح کا ظلم کو سامنا کرنا پڑتا اس کو سوچتے ہوئے بھی روکار کام جاتی ہے یہ میری بات ہے میں اس پی سنگھ صاحب سے کہوں گا کہ اس پی سنگھ صاحب آپ اپنی بات کہیں